اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمستہ اور آپ کے عدالت میں آپ کا سواگت ہے آپ کے عدالت میں آج پیش کریں گے کرکٹ کی دنیا کے ایسے چمکتے ستارے کو جس نے تیرہ سال تک پوری دنیا میں اپنا نام کیا ہم سب کا منورجن کیا ایک ایسا بل لباس جب میدان میں اترتا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے بورس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور جب وہ اپنے ریدم میں ہوتا ہے اس کے بللس سے جو گیند ہٹ ہوتی ہے وہ باؤنڈری کے پار جاتی ہے پلیز ویلکم دنیا میں کرکٹ کا اتیاس لکھنے والے ویرن سہوار اور یہ تالیاں بچتی رہنے چاہیے کیونکہ میں امتد کر رہا ہوں آپ کے عدالت میں آج کے جج کرکٹ دنیا کے ایک اور بڑے ستارے ٹیسٹ پلیئر سیلیکٹر اور آج کل کومنٹیٹر یشپال شرما اور اس سے پہلے کی آپ کے عدالت میں آج کا مقدمہ شروع کریں زامارت اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں آج کی جج یشپال شرما کے زہزت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لیے آج کی کاروائی شروع کی جائے اور اس سے پہلے ویریندر سہباک پہلا الزام میں آپ پر لگاؤں ان سے صفائی مانگیں ایک نظر ڈالیں گے ویریندر سہباک کے کرکٹ کریر دنیا کے سب سے توفانی بلے بازوں میں سے ایک ویریندر سہباک کا پریچائے ان کی ویسپوٹک اننگس میں چھپا ہے ویریندر سہباک اکیلے انڈین پرکٹر ہیں جنہوں نے دو بار ٹرپل سینچوری بنائی مارچ دو ہزار چار میں ملتان میں پاکستان کے خلاف ویریندر سہباک نے انتالیس چوکے اور چھ چھکے لگا کر تین سو نو رن بنائی وہ ملتان کے سلطان کہلائے دو ہزار آٹھ میں ویریندر سہباک نے ساؤتھ اپریکا کے خلاف ویالیس چوکے اور پانچ چھکے لگا کر تین سو انیس رن بنائے دو ہزار نو میں سہباک نے شریلنکا کے خلاف دو سو تیرانوے رن بنا کر تیسری ٹرپل سینچوری کے ہری پہنچ گئے ویریندر سہباک کی سب سے یادگار پاری دو ہزار آٹھ میں شریلنکا کے خلاف تھی جہاں منڈس کی بولنگ سے پریشان بھارت کے آٹھ کھلاڑی ڈبل ڈجٹ میں نہیں پہنچ پائے تھے لیکن سہباک نے منڈس کی تھنائی کی اور دو سو ایک رن بنا کر نوٹ آؤٹ رہی دو ہزار چھے میں ویریندر سہباک نے پاکستان کے خلاف دو سو چوون رنوں کی نایاب پاری کھیلے دو ہزار پیارہ میں ویریندر سہباک نے ویسٹ انڈیز کے خلاف بندے میں دو سو انیس رن بنا کر بازی پلٹ دی اپنی آکرامک بیٹنگ سے دنیا کے بڑے بڑے بولرز کی لائن اور لینکھ بگاڑنے بالے ویریندر سہباک آپ کی عدالت میں اپنی پیروی خود کریں گے تو مقدمہ شروع کرتے ہیں آپ کی عدالت میں پہلا اعزام ویریندر سہباک آپ کی عدالت میں ویریندر سہباک پر آروپ ہے کہ یہ بہت زدی ہیں آپ کی ماں سے یہ پتا چلا کہ جب دو سال کے تھے بہت روتے تھے اور جب تک کرکٹ کا بیٹ اور بول ہاتھ میں نہیں دیتے تھے چھپی نہیں ہوتے تھے لیکن جب میں دو سال کا تھا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ایسے کچھ کرتا تھا اگر میری ماتا جی نے ایسا بولا ہے تو میں کرتا ہوں گا کیونکہ ایک بچہ جب روتا ہے تو ماں کو ہی پتا ہے کہ اس کو کیسے چپ کرایا جا سکتا ہے اور جب وہ کسی چیز کے لیے روتا ہے تو پھر تو وہ چیز کے بغیر چپ ہوئی نہیں سکتا تو وہ چیز لانی جائز ہے مجھے جو ایک قصہ خود کو یاد ہے تھوڑا بہت وہی تھا کہ ہم لوگ میں اپنی مدر کے ساتھ مارکٹ جا رہا تھا اور رستے میں ایک چشمے والا اس سمیں کیا ہوتا تھا وہ چشمے لٹکا کے بیچتے تھے تو وہ کھڑا تھا تو میں اس چشمے کے لیے بہت رویا تو پھر جب میں گھر آ گیا تو میرے تاو جی مجھے واپس لے کے گئے اسی چشمے مالے والا مجھے چشمے دل آگے لیا جتنی بھی میری بچپن کی فوٹوگرافز ہیں ان سب میں وہ بڑا بڑا کالا چشمہ ہے تو سب میں شاید پانچ یا چھ سال کا ہوں گا تو وہ میری آداشت ہے لیکن یہ جو دھائی سال کی آد میں بیٹر بول کے لیے رویا یہ اگر وہ کہہ رہی ہیں تو شاید بلکل سچ ہوگا لیکن وہ جو زد کرنے کی عادت ہے وہ آج تک قائم ہے دیکھیں گر زد اچھی ہو تو کیوں نہ کریں زد اگر زد ہو کہ آپ اپنے دیش کے لیے کھلنا چاہتے ہیں تو وہ زد اچھی ہے زد ہو کہ آپ بولروں کی پٹائی کریں وہ زد اچھی ہے ملکہ اگر خراب زد ہے تو وہ بیکار ہے اچھی زد اچھی ہے اب یہ بتائیے خراب زد ہے کہ اچھی ہے سارے جو کرکٹ کے ایکسپرٹس ہیں وہ ہمیشہ آپ کو کہتے رہے کہ بھائی اپنا سٹائل صلاح ٹھیک کرو کچھ بولوں کو چھوڑ دو کچھ کم شوٹ مارو فیٹ کو موو کرو لیکن کبھی کسی کے مشورہ نہیں سنا سرپٹی یہ تو بیکار کی زد زد والی بات ہو گئی یہ تو بیکار کی باتیں تھی چونکہ چونکہ میرے ایسا ماننا ہے کہ اگر میں کرکٹ کھیلتا ہوں اور میں جس گیم کو کھیلتا ہوں اور جس سے مجھے سکسس ملی ہے وہ مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے تو لوگ اپنے اپنی 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 رائے دیتے ہیں لیکن اچھا کھلاڑی وہ یہ جو ان رائوں میں سے ایک رائے اٹھاتا ہے اور اپنی بیٹنگ میں امپلیمنٹ کرتا ہے اور اس سے اس کو اور اگر سکسس ملتی ہے جیسا کہ میرے کو بہت ساری رائے ملی ہے لیکن جو مجھے سبز اچھی رائے لگی وہ شری کانت اور سنیل گاؤسکر کی تھی انہوں نے کہا کہ آپ لیکسٹم کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ بول سے بہت دور ہو جاتے ہیں تو اس لئے کئی بار آپ آسٹم کے باہر کی بول آپ پر آؤٹ ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ میڈل آف پہ کھڑے ہوئی ہیں تو آپ بول کے پاس آئیں گے تو اور زیادہ رن بنا سکتے ہیں اور زیادہ پٹائی کر سکتے ہیں اور ویسا میں نے کرنا شروع کیا تو اس کے بعد میں نے بہت سارے لمبے ایک سو پچاس دو سو اور میرے خیال سے چھے ڈبل انڈرڈ اور دو ٹریپل سنچری بنائے تو یہ ایک یہ ایک اچھی رائے تھی جو مجھے شری کان جی اور سنیل گاؤسکر جی سے ملی باقی اور تو بہت ساری رائے تھے پیر گھماو ایسے کرو بلہ ایسے پکڑو وہ سب بیکار تھے کیونکہ مجھے پتا تھا میری بیٹنگ جو ہے وہ ان سب کے لئے نہیں بنی میری بیٹنگ ہے کہ بول دیکھو اور مارو بہت سا لوگ تا کہتے ہیں کہ جیسے سلمان خند کا وہ ڈیالوگ تھا کہ جب میں اپنے آپ سے کمیٹمنٹ کر لیتا ہوں تو اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا تو جب سہواغ نے تیہ کر لیا اس بولر کو مارنا ہے تو پھر اپنی بھی نہیں سنیں گے دیکھیں میرا ایسا ماننا ہے کہ بول کا کام ہے باؤنٹری پر جانا اور ہم بیٹس میں لوگوں کا کام ہے اسے وہاں تک پچانا تو میں نے ویسے ہی کیا اپنی بیٹنگ میں کہ جب بھی بول موقع ملا مجھے چوکا چھکے مارنے کا تو میں نے ان کی اپرشنیٹی مس نہیں کی اور ایک کیا ہوتا جب میں نیا نیا اپنے بناتا تو میرے دل میں در تھا فاس بولنگ کا نیا بول کا تو وہ در کو نکال لے کے لیے میں مارنا شروع کیا کہ وہ در چاہد ان بولروں میں بھی تو بنے وہ صرف بیٹسمنوں میں کیوں رہے وہ در تو وہ گیم باغوں میں بھی در رہے ہیں اینہ چاہتا ہے تو لیکنی ایکسپرٹ کہتے نا زیادہ مارنا بھی کبھی کبھی نوستان دے دیتا ہے وہ دوہزار تین کا میچ یاد ہے وہ نائنٹی فائی پہنچ گئے تھے آپ پھر تندولکر نے کیا کھا تھا آپ کو جی مطلب مطلب ایک سو پچانو پہ میں نے بنایا پورے ایک دن میں اور جب چھککا مارنے گیا تو ایک سو پچانو پہ تو میں دوستو نہیں بنا پایا اور آؤٹ ہو گیا تو اس کے اگلی سیریز ہماری پاکستان کی تھی جب میں سچین تندولکر کے ساتھ بیٹنگ کر رہا تھا تو جب میں ایک سو چورانو پہنچا تو انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ تیرے پچھلی بار ایک سو پچانو پہ آؤٹ ہونے سے ہم لوگ ٹیسٹ میں چار گئے تھے تو میک شور کی اب کی بار تُو آؤٹ نہ ہو کے جا ایک سو چورانو پہ دوستو اور ڈائیسو بنا تاکہ ہماری ٹیم کو زیادہ رن بنے اور میچ جیتے تو میں نے ان کی وہاں پر سن لی اور دوستو رن ایک رن سے تین رن سے بنایا اور جو میں دوستو چورانو پہ پہنچا تو میں نے انہوں نے کہا کہ اب تو شاید ہم لوگ اچھی پوزیشن میں آ گئے ہیں اب تو میں چھککہ مار کے تین سو بنا ہوں تو جیسے میں نے کہا کبھی کبھی کسی کی سن لن چاہیے اگر وہ آپ کے اچھے کے لیے بول رہے ہیں تو اس سمیں شاید تینلوگر جی میرے اچھے کے لیے بول رہے تھے کہ ایک سو چورانو پہ مت مار کے آؤٹ ہونا اور اس کی وجہ سے شاید میں تین سو رن بنا پائے لیکن گینبازوں کے دل میں بڑا خوف ہو گیا تھا سادک محبت جو پاکستان کے اپنر بیٹسمن تھے ان کا اگ دن سٹیٹمنٹ میں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ جب سہواگ بیدان میں اترتا ہے تو ایسا رکھتا ہے کوئی آتنگوادی آ گیا ہے ایسے پرکار کے کمنٹس بہت سننے کو ملے لیکن یہ آتنگوادی آلا کبھی نہیں ملا ڈینجرس ڈسٹرکٹیو کیا گیا جلاد ایسے سننے کو ملے لیکن آتنگوادی یہ تو میں پہلی بار سن رہا ہوں انہوں نے آپ کی ہاتھوں چھوئے وقتوں کو پٹے ہوئے دیکھا ہوگا جی جی بالکل وہ مجھ سے تنگ بھی ہوگے پاکستان کیونکہ میرا بیٹنگ ایوریج اگر پاکستان صرف پاکستان دیش کو نکالے تو شاید 90 یا سوکہ ہوگا ٹیسٹ میچز میں تو شاید اس لئے بھی انہوں نے ایسا کمنٹ دیا ہوگا میں بھی وشکر رہا تھا کہ ہم لوگ کیوں دو زار چھے کے بعد سے پاکستان سے ہوم سریز یا آوے سریز نہیں کھیلے کیونکہ اگر میں پاکستان سے دو سریز کھیلے تھا دس ہزار رن بھی بنا دیتا کیونکہ ابھی میرے رن آٹھ ہزار پانسو چھے سی ہے تو اگر اس سے دو سریز ہوئی ہوتی تو چار سو چار سو پانسو پانسو رن لگا لو تو ہزار اور رن میرے بند سکتے لیکن شوی بکتر کو آپ نے صرف اکلے نہیں پیٹا آپ نے ستندولکر سے بھی پٹھوایا ہوں گے لیکن جو وہ کسسہ ہی ایسا ہوا کہ جب وہ مجھے راؤنڈ دوی کے ڈاکے باؤنسریں مارنے لگے اور بار 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 بولنے لگے کہ ہک مار ہک مار ہک مار میں نے کبھی لائف میں ہک یا پول شاڈ مارے نہیں تھے نہ میری وہ سترنگ تھی تو میں نے انہوں نے بولا کہ ہی سچین ٹرن لکر نون سٹریک کی پڑھیں تو وہ جب سٹریک پڑھا ہے تو انہیں باؤنسر مارنا وہ تیر کو ہک مار کے دکھائیں گے تو نیکس ٹور میں جب ان کی سٹریک آئی تو انہوں نے باؤنسر مارا سچین نے ہک مارا اور سکس ہوا تب میں ان کو جا کے بولا کہ لے تری خواہش پوری ہوگی تو باپ باپ ہوتا اور بیٹا بیٹا ہوتا اور سوراو گانگولی بتاتے ہیں کہ تین سو پچیس ان کا ٹارگیٹ سا انگلیٹ کے خلاف ان کے مند میں ڈر تھا کہ کیسے ٹارگیٹ پورا کریں گے اور انہوں نے کہا کہ سیباک سیٹیاں بجا رہا تھا دیکھیں مطلب میرا یہ ماننا تھا کہ اگر آپ کو خود پہ وشواس نہیں ہوگا تھا دوسرے کیسے آپ پہ وشواس کریں گے تو میں بڑا کانفیڈنڈ تھا اپنے اوپر پورا بھروسہ تھا کہ ہم لوگ انگلینڈ جیسی ٹیم اگر تین سو پچیس بنا سکتی ہے تو ہم تو ان سے بہت بہتر ہیں ہمارے کھلاڑی بہتر ہیں ہم اترین ہی ونڈے گرگٹ کھیلتے تھے اس سمیں کہ انگلینڈ تو کبھی کھیلتی نہیں تھی اور میں نے کہا کہ اگر وکیٹ اتنے چھے کہ انگلینڈ پہلے بیٹنگ کر کر تین سو پچیس بنا سکتی ہے میں نے کہا ہم تو ہستے ہستے بنا دیں گے اس لئے میں نے سیٹیاں باجانی شروع کر دی لیکن بالکل در نہیں لگتا سر مطلب در کس چیز کا در مطلب بول لگنے کا در تھا سر بول لگ سکتی تھی اگر فلنٹ آف گھسے میں آ جائیں گے یا ہارمیسن تو وہ میرے کو بول مار سکتے تھے میرے چھاتی میں یا ہلمٹ پہ اس کا ڈر تھا باٹ یہ نہیں تھا کہ ہم لوگ آ رہے گے کیونکہ ہمیں معلوم تھا انگلینڈ اتنے سالو زیادہ ہم پہ راج کیا ہے اب ہمارا ٹائم آیا ہے ان پہ راج کیا ہے تو گھورے جو تھے اتنے ٹائم کے لئے ہم پہ راج کر کے چلے گے تو اب ہمارا سمایہ تھا کہ ہمیں ان پہ راج کرے راج کر رہے تھے یا آپ پٹائی کر رہے تھے میں انہی کا طریقہ اپنا رہا تھا جیسے انہوں نے ہماری پٹائی کر کے ہم پہ راج کیا ویسے ہم نے ان کی پٹائی کر کے ان پہ راج کرنی کوشش کی جب ونڈے میں آپ نے دو سو انیس رنگ کی شاندار پاری کھیلی تھی زبرزہ سیننگ تھی وہ سوری شرینہ آپ کے ساتھ کھیل رہے تھے سوری شرینہ کہہ رہے تھے کی میں تو گھبرائے ہوا تھا لیکن ویرین سہباک کشور کمار کے گانے گا رہے تھے دیکھیں سر گانے گانا میں کیوں گانا گاتا ہوں اس کا ایک لوجک ہے کیونکہ جب آپ کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں تو بہت نیگٹیو تھوٹس مائنڈ میں آتے ہیں کیونکہ ان نیگٹیو تھوٹس سے کیسے بچا جائے ہیں کیونکہ اگر کوئی بھی نیگٹیو تھوٹ آیا ہے تو آپ آؤٹ ہو سکتے ہیں تو میرے پاس کوئی اور طریقہ نہیں دا ان کو نکال لے کے لئے کہ گانے گاتے رہو گانا گانے کے لئے آپ کو اس کی لیرکس پتا ہونے چھے اس کی تیون پتا ہونے چھے اس کی دھن پتا ہونے چھے تو اتنی سب چیزیں یاد کرو گے تو تو نیگٹیو تھوٹ کے باس جنگے ہی نہیں آنے کی تو اس لئے جب تک بول گر جاتی تھی تو میں گانا گاتا رہتا تھا بول آیا جاتی تھی میں مار دے گا میرا فیوریٹ گانا ہے کشور کمار کا چلا جاتا ہوں کسی کی دھن میں دھڑکتے دل کے کرانے لے میں نے سوچا آپ گانے ہوئے کہ بچنا اے حسینوں اب میں آ گیا صرف وہ گانا بھی میں نے گیا ہے وہ گانا بھی میں نے گیا ہے کیونکہ جب یہ فلم آئی اور یہ گانا ہٹ ہوا تو ڈرسنگ روم میں وہ گانے بچتے تھے جو ہٹ تھے تو جب یہ گانا بجرا تھا تو مجھے یہ دھونیس کی آد کی لیرکس کی آد کی اور اندر گئے وہ گانا گاتے ہوئے بھی کافی تو آپ نے اینڈی کرتے کہ بچنا اے پاکستانیوں لو میں آ گیا اس سے صرف پاکستانیوں کو کہنا گرت ہوگا کہ سارے بولروں کے نام لے سکتا تھا بچنا ہے بولروں میں آ گیا ہاں سب کو یاد ہے مینڈیس کو آپ نے جس طرح پیٹا تھا وہ شیلنکا کی ویننگ بھارت کے ایک کے بعد ایک بیٹس من آؤٹ ہوتے جا رہے تھے آٹھ لوگ ڈبل ڈیجٹ نہیں پہنچ چکے مجھے اس محل کا ایک کسہ یاد ہے کہ ہم لوگ ایک سو پچتر پر ایک آؤٹ تھے گوتا گمبر پہلے آؤٹ ہوا تھا اور اس کے بعد ایک سو چوراسٹی پہ چار آؤٹ ہو گئے تو پانچو بار بھی ہونا چاہتے ہو تو وہ بھڑے مطلعہ بھاسے اس بات کو سن کر بڑھوں نے کہا کہ نہیں نہیں میں کھیلوں گا میں اب جان گیا ہوں کہ مینڈیس کو کیسے کھیلنا ہے اور وہ پانچو بار بھی سکاوٹ ہوئے اور چھٹی بار بھی سکاوٹ ہوئے تو ابھی تک شاید لکشمن کو نہیں معلوم ہے کہ وہ مینڈیس کو کیسے کھیلے تو اس لئے میں نے اس سمیں کوشش کی کہ ہماری ایک اچھی پارٹنرشپ لگ جائے تو لکشمن کو کم مینڈیس کو کھیلنے دیا باٹ مینڈیس میرا یہ ماننا ہے کہ میں نے مینڈیس کو اچھی طرح سے پک کیا اس کے ہاتھ سے کونسی وہ ڈیلیوری فیکت ہے جب آپ کو پتا چل جاتی ہے کہ بولر کی کونسی بول فیکنے والا ہے تو اس کو کھیلنے میں شاید مشکل نہیں ہوگی لیکن جب بیٹسمن کو پتا نہ چلے اس کے ہاتھ سے کونسی گیند فیکنے والا ہے تب اس کے لئے شاید مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پھر وہ ویٹ کرتا ہے کہ بول وکیٹ پر ٹپا کھائے گی اور پھر وہ ریاکٹ کرے گا تب وہ ٹائم کم ہوتا اتنے میں وہ گلتی کر بیٹھتا اور آؤٹ ہو جاتا ہے شروع کے دنوں میں فاسٹ بولنگ سے آپ بہت پریشاند رہتے تھے پہلا میچ میں تو بالکل ہی آؤٹ ہو گئے تھے اس میں بھی شویبک ترسا جی پہلے میچ میں تو اس لئے اس کی زیادہ پٹائی کی بعد میں جب وہ مجھے ملا کہ تُو نے مر کو کہ تُو نے مجھے پہلے میچ میں آؤٹ کیا تو اس کا بدلہ مجھے لینا پڑے گا تو جب میں نیاں ٹیم میں تھا تو اتنی تیز گندبازی میں میں نے لائف میں کبھی نہیں کھیلی تھی کیونکہ ڈومیسٹک کرکٹ میں زیادہ زیادہ تیز بولر ملتے تھے ایک سو تیز بولر ملتے تھے ایک سو تیز بولر ملتے تھے ایک سو پہتیس بڈ جب میں وہاں پہنچا تو تو سویبک تر وہ تھا نہیں یا پھر میں کہ اگر وہ وکٹ کو چھوٹا کر دوں تو جو گیند باز 135 ڈال رہا ہے وہ چھوٹی وکٹ سے ڈالے مطلب جہاں 22 گج کی وکٹ ہوتی اس کو 16 گج کا کر دیا تو وہ پھر رفتار اس کی بڑھ جائے 135 ڈالی 650 ڈالی تو اب میں اس کو ٹائم کم لے کا ریعت کرنے کا اور اسے میں اپنی بیٹنگ میں امپروو کر سکتا ہوں اور اس تیز گیند باز کھیلنے کا یوزٹو ہو سکتا ہوں ایک تو میں نے وہ طریقہ اپنایا ہے دوسرا طریقہ اپنایا ہے کہ میں سیمنٹ وکٹ پہ پانی ڈال دیتا تھا اور اس گیلی وکٹ پہ پر پریکٹیس کرتا تاکہ بول اور سکڈ کر کے اور تیج آئے اور مجھے کھیلنے میں تھوڑی مدد ملے کیسے طریقے میں نے اپنایا ہے یہ جو پاکستان میں ملتان میں 309 کینی کھیلی تھی آپ نے ٹیپل ہنڈرڈ جو بنایا تھا اس کی ہمت کہاں سے آئی مارتے گئے مارتے گئے چھوڑا ہی نہیں ان کو اس کی ہمت یہاں سے آئی کہ میں جب سورن بنایا تو اس کے بعد سچ انٹینڈلوگر جی بیٹنگ کرنا ہے اور میں نے ایک دو چھکے مارے تو انہوں نے کہا کہ اب تو کوئی چھکا نہیں مارے گا اگر تو نے چھکا مارا تو اس بیٹ سے میں تری پٹائی کروں گا تو خیر مجھے ڈر تھا اس سمیں کیونکہ میں نینے کھلاڑی بھی تھا ٹیم کا تو مجھے ہو سکتا تھا کہ شاید سچ انٹینڈلوگر واقعے میں میری پٹائی کر دیں اور یہ بھی ایک نیوز بن جائے تو میں نے سو سے لے کر دو سو چورانوے پچانوے تک کوئی چھکا نہیں مارا تھا تو کھیلتا رہا نورمل کیچے بھی چھوٹے بنا دیئے اور ویویے سیلکشون کا ریکارڈ توڑ دیا دو سو اکیاسی کا تو تم مجھے لگا کہ شاید میں تین سو رن بنا سکتا ہوں اور جب میں دو سو چورانوے پہ پہنچا تو میں نے سچ ان جی کو کہا کہ اب میں دو سو پچانوے پہ آ گیا ہوں اگر اب سکلین مجھ تاک بولنگ کرنا ہے تو میں چھککا ہمار کے ہی تین سو رن بناؤں گا چاہے میں آؤٹ کین ہو جاؤں کیونکہ اب تو ہم چھے سو رن بنا چکے اس کے باتے صرف وہ ہشٹری ہوگی میں نے چھککا ہمارا تین سو پہ اور وہ تین سو رن بن گئے سچ ان تنجل کر آپ کے ہمیشہ گائیڈنگ فورس رہے جی کیونکہ میں نے کرکٹ کھلنی شروع کی صرف سچ ان تینڈل کر دیکھ کے کہ بانوے کے ورلڈ کپ سے میں نے کرکٹ دیکھنی شروع کی اور اس سے میں تینڈل کر ایک اوبرتے ہوئے کھلاڑی تھے بڑا نام تھا ان کا تو میں وہ ٹی وی میں بیٹنگ کرتے تھے میں بہار ٹی وی کے انہی کی طرح کیسے وہ سٹریٹ دری مارتے ہیں کیسے وہ بیک فٹ پنچ مارتے ہیں کیسے فلکس چھوٹ مارتے ہیں تو میں پوری کپی کرتا تھا ان کی تو میں یہ تھا کہ جب میں کبھی بھارت کے لئے کھلو تو میں لوگ کہیں کہ یہ دوسرا تینڈل کر آ گیا اور ایسا ہوا بھی میرے ساتھ لوگوں نے مجھے کمپیر بھی گیا تینڈل کر کے ساتھ بٹ مللہ میں بچچا تھا سوچ سکا لیکن جب میں بڑا ہوا مجھے ریلائز ہوا کہ نہیں تینڈل کر صرف ایک ہی ہو سکتا اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اس جیسی کوئی پرفارمنس دوسرا نہیں دے سکتا تو مجھے اپنا سٹائل خود میں نے بدلا خود اپنا نام کمانے کے لئے اپنا گیم چینج کیا اپنی بیٹنگ سٹائل چینج کیا اپنا سٹانسوان سب چینج گیا اور پھر اپنا نام بنانے میں جوڑ گیا لیکن اس دن ویرین سہواگ آپ کو کیسا لگا جب تینڈل کر نے یہ لکھا کہ بہت سارے شورٹس میں نے ویرین سہواگ سے کھیل نہ سکھا یہ تصور میں میں آپ کے موہ سے سن رہا ہوں میں نے کبھی تینڈل کر کے موہ سے آرٹیکل میں نہیں پڑھا بات اگر یہ ایسا انہوں نے کہا تو یہ میرا سوبہ میں بہت سوبہ کے شالی ہوں گا کہ ایسا انہوں نے کہا میرے لئے کہ انہوں نے مجھ سے کوئی شورٹ سکھا بات ایسا کوئی شورٹ تھا ہی نہیں کتاب میں جو سچینٹ انڈل کر نہ کھیل سکے کیونکہ میں نے اپرکٹ کھیلنا ان سے سیکھا میری پہلی ٹیسٹ اننگ ساؤھ افریقہ گینسٹ جب میں بیٹنگ کرنے کے ہم لوگ ساٹھ پر چار آٹھ تھے تو تینڈل کر جی کھیل رہے تھے اس میں سے ساٹھ میں سے چالیس رن وہ انہوں نے بنایا ہوئے تھے تو جب میں پہنچا تو انہوں نے مجھ سے پہلا سوال کیا کہ کیسا لگ رہا ہے پیٹ میں گدگدیاں ہو رہی ہیں تو میں تھوڑا سا مسکر آئے میں نے کہا ہاں بہت در لگ رہا ہے کہ آجا کچھ نہیں ہونے والا جا زیادہ آؤٹ ہوگا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا تو جب میں اندر گیا تو میں نے سٹرائک لی ایک رن بنایا تو انہوں نے مجھے بولا کہ تیر کو سرپ باؤنسر سٹرائے کریں گے آؤٹ کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے تو جیسے میں اوپر سلپ کے اوپر سے شورٹ مار رہا ہوں ویسے مار کے ٹرائے کر سکتا ہے اس سے چوکے ملے گا تو انہوں نے دو تین مار کے دکھائے مجھے پھر جب میری بیٹھیں گے تو میں نے ایک دو مارا لگا کانفیڈنس آیا اور ویسے دیرے 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 ہماری تین سو رن کی پارٹنش پری جس میں سے ڈیڑھ سو انہوں نے بنائے اور سو میں نے بنائے جو میدان میں تو ستن تندل کر ان سے بہتر کھراری کھوئی نہیں ہے وہ سات چو پلئر ہوتا ہے اس کی مدد بھی کرس دکھاتے لیکن میں سننا ہے کہ جو پیویلن میں جاتے ہیں اندر کمرے میں ان سے زیادہ شرارتی اور کوئی نہیں ہے 1989 سے وہ کرکٹ کھل رہے تھے وہ کپل دیو کپل دیو سیلے کا ضرور دین اور ان سب بڑے بڑے پلئروں ساتھ کھلتے ہوئے جب ہم پہنچے تو وہ ہمارے جیسے ہو گئے جب وہ ان کے ساتھ کھل رہے تھے وہ ان کے جیسے تھے تو یہ خازیت ہے تندل کر جی کی جو بھی پلئر آتا ہے وہ اسی کی طرح باتیں کرنے لگ جاتا ہے اسی کو کمفرٹیبل کرنے کے لئے ٹیم کے مول کو اس سے مزاک کرنا شروع کرتے تھے کیونکہ انہیں معلوم ہے کسی کی امت نہیں ہے کہ وہ تندل کر کے پاس جایا اور کوئی مزاک کر سکے یا کوئی بات کر سکے تو اس لئے وہ خود آتے تھے خود انوال ہوتے تھے ہسی مزاک کرتے تھے ڈریسی گروں میں خوب شرارت کرتے تھے خوب مزاک اوڑاتے تھے تو خوب چٹکلے بھی سناتے تھے تو یہ ان کا بڑپن ہے کہ وہ اتنے بڑے پلیئر ہونے کے ساتھ ساتھ ان نئے پلیئروں کے ساتھ ایڈجیسٹ ہوئے ان کو کمفرٹیبل کیا ان کو گائیڈ ہی کیا ان کو انٹرنیشنل لیول کے بارے میں ایکسپیرینس کرایا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ آپ کیسے امپروو کر سکتے ہو اپنی گیم کیسے رن بنا سکتے ہو تو بہت کچھ سیکھا میں نے سب سے زیادہ ان سے کیا سیکھا کہ آپ کرکٹ کے میدان میں جو ہو وہ لیکن کرکٹ کے بہار کے کیا کرتے ہو کیسے اپنے آپ کو ہینڈل کرتے ہو پبلک میں کیسے بیئے کرتے ہو کیسے وہ دوسروں کو ریسپیکٹ دیتے ہیں تو ان کو اور زیادہ ریسپیکٹ ملتی ہے تو وہ بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا مجھے ایک قصہ ان کا یاد ہے کہ دوزار تین ورلڈ کپ میں ہم لوگ ڈربن میں ایک بس سے اتر رہے تھے اور بس سے اتر تا ہی پوری سیکیورٹی لگی ہوئی تھی اور سیکیورٹی کے پیچھے ایک بچہ ویلچئر پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ سب سے آگے بیٹھے ہوئے تھے وہ اترے اور اس بچے کے پاس گئے ان کو آٹوگراف دیا ان کے ساتھ فوٹو کچھوایا اور ہم لوگ پورے فدو کی طرح ایسی مو اٹھا کے چل پڑے یہ ان کا بڑپن تھا کہ انہوں نے اس بچے کے بارے میں سوچا اور اس کے پاس گئے آٹوگراف دیا فوٹو کچھوایا اور ہم سب لوگ اپنی مستم ہے سی ٹی اے بچاتا ہوئے کوئی گانے گاتا ہوئے کوئی کچھ اور آگے جا کے میچ کھلنے چلے گئے تو یہ درشاد ہے کہ وہ کتنے اچھے انسان ہیں اور کتنا دوسروں کے بارے میں بھی سوچا ہے آپ کہہیں کہ وہ ایک اچھے کرکیٹ کھلاڑی ہونے کے ساتھ ایک اچھے انسان ہے جتنے مہان کرکیٹر ہیں اتنے مہان انسان ہیں ہاں جو اس سے مطلب کہیں زیادہ مطلب جتنے اچھے وہ کرکیٹر مہان کرکیٹر کہہ لو پر اس سے کہیں زیادہ اچھے وہ انسان ہیں اور ویرندر سہوا کیسے ہیں ڈریسنگ روم میں میں اپنے مجھ سے اپنی تحریف کیا کرو یہ تو جب کوئی دوسرا کرکیٹر آئے گا یہاں بیٹھے گا تب آپ اسے سوال پوچھنا ہے کہ ویرندر سہوا ڈریسنگ روم میں کیسا ہے کیا وہ کرتا ہے کیونکہ میں جب میچ دیکھتا ہوں تو میرا مانچ دیکھنے کا نظریہ الگ ہے اور جو دوسرے مانچ دیکھتے ہیں ان کا دیکھنے کا نظریہ الگ میں دیکھتا ہوں کہ اس بول پر چوکا مار سکتا ہے اس نے میس کر دیا اس بول پر چھکا مار سکتا ہے اس نے میس کر دیا ساری اپرشنٹی میس کر دی ہم لو جادہ تیج رن بنا سکتے تھے بنا ہی نہیں تو میں اس طریقے سے مانچ کو دیکھتا ہوں دوسرے دیکھتے ہیں کہ ہم اس بول پر بچ سکتے تھے یا اس کو روک سکتے تھے اس کو چھوڑ سکتے تھے تو وہ اپنے نظری سے دیکھتے تھے اور باقی ملکہ جب تنگلگر جی خود مزاق کرتے تھے تو ہم بھی تھوڑا تھوڑا ان کے ساتھ کھل گئے اور ان سے مزاق کرتے تھے ان کا بھی مزاق اڑاتے تھے وہ ہمارا مزاق اڑاتے تھے تو ڈریسنگ کا محل اچھا رکھنے کے لیے ضرور ہے کہ آپ ہسی مزاق کرو کیونکہ اتنا پریشر آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ فیلڈ بجاتے ہو پرفورمنس کا رن بنانے کا وکٹ بچانے کا اور پبلک کا شور مچانے کا میڈیا کا تو بہتر ہے کم سکم ڈریسنگ روم میں تو ہسی مزاق کر لو وہاں جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے اب میں آپ کو بتا دے تو آپ کے بارے میں ڈریسنگ روم میں کیا کہتے ہیں اچھا ہی کہتے ہیں آپ کے جو ساتھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی دھواندھار بیٹنگ یہ میدان میں کرتا ہے جتنا اکرامت وہاں پر دیکھتا ہے اس کی مقابلے ڈریسنگ روم میں ویرین صاحباق اتنے اچھا انسان ہے صحیح آپ کو فیڈ بیک صحیح ملا لیکن میرے پاس میں آپ کی شیطانیوں کے شرارتوں کے بہت سارے عزامات ابھی باقی ہیں ہم بریک کے لکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عزالت میں ویرین صاحباق پر عزام اور سوالات کا کیا وہ پلیئر جو پچھلے بارہ سال تیرہ سال سے کھیل رہا ہے کیا ایک میچ ڈیزف نہیں کرتا فیرول کا اگر وہ کرتا تو اس سے بات کی جا سکتی تھی شاید اس نیکسٹ میچ میں اس کو ایک میچ دیا جاتا اور وہ کھیلتا اور وہ ریٹائر ہو سکتا تھا ہیپی لی ویلکم بیک آپ کی عدالت میں آج مقدمہ چلا رہے ہیں سواق پوچھ رہے ہیں دنیا کے سب سے طوفانی بلے بات ویرین صاحباق سے آپ کی عدالت میں آپ کی عدالت میں ویریندر صاحباق پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے فینس کا دل توڑ دیا جس دن آپ نے صاحباق سنیاس لیا اور بھارت کی ٹیم ساؤت افرقہ سے جب ہارتے دیکھی تو لوگ کہہ رہے تھے صاحباق ہوتا تو ان کے اچھی پٹائی کرتا لوگ کہہ رہے تھے ٹیم میں سواگ ہوتا تو ڈیویلیرز کا جواب دیتا اور آپ نے ریٹائرمنٹ آناؤنس کر دیا لوگوں کا دل توڑ دیا نہیں سر میں نے اپنے فینس کو خوش بھی بہت کیا اپنے ایننگوں سے اپنے چوکوں سے چھکوں سے لیکن یہ تو میں نے جب میں تیس سال کا ہوا تب ہی میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں سنتیس سال کے عمر میں ریٹائر ہو جاؤں گا ہاں اگر سلیکٹرز مجھے اپرشنیٹی دیتے جب انہوں نے مجھے ڈراؤپ کیا تھا مجھ سے بات کرتے مجھے بتاتے کہ وہ ڈراؤپ کرنے والے تب ہی شاید میں ان سے ریکویسٹ کر لی تھا کہ وہ آسٹلیا کی سریز تھی اور لاسٹ ٹیش مائچ دلی میں تھا تو میں دلی والا مائچ کھل کر ریٹائر ہو سکتا تھا تب ہی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور مجھے اپرشنیٹی دی نہیں تو کہیں نا کہیں مجھے ایسا ملال بھی رہے گا ساری عمر کی میں کھیلتے کھیلتے اگر ریٹائر ہوتا اچھا ہوتا پٹ یہ پارٹ آف لائف ایک سپورٹسمن کی زندگی میں کہ جب وہ کھیل رہا ہوتا ہے تب اسے ریلائز نہیں ہوتا اسے کب چھوڑنا چاہے کب نہیں لیکن جب وہ ڈراؤپ ہو جاتا چاہے تب وہ سوچتا ہے باٹ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں سیتھی سال کا جب ہوں گا تب انٹرانیشنل کرکٹ سے الویدہ کہہ دوں گا اور آئی پیل سے الویدہ کہہ دوں گا تو جب میں بیس اکٹوبر کو سیتھی سال کا ہوا اس دن میں نے کرکٹ کو الویدہ کہہ دیا اب اپرشنیٹی یہ ہے کہ جو بھی اپرشنیٹی میرے پاس آئے گی آنے والے ٹائم میں چاہے وہ کوچنگ کی ہو چاہے وہ آئی پیل کے منٹور کی ہو یا بیٹنگ کانسلٹنٹ کی ہو یا سیلیکٹر کی جو بھی ہو یا کومنٹری کی ہو اس پہ میں گوھر کروں گا کہ میں اس اپرشنیٹی کو لوں اور اپنے صحیح رائے اپنی جب میں کومنٹری کروں اس میں دوں سچی اور صحیح رائے یا میں ایکسپرٹ بنوں کسی نیوز چینل کے لیے تو اس میں بھی اپنی صحیح اور اچھی رائے دوں تو یہی اب میرا فیوچر ہے لیکن جب آپ ہارتے دیکھتے ہیں انڈین ٹیم کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک بیٹسمن آؤٹ ہو رہے ہیں تو آپ کو دیا نہیں آتی کہ میں ہوتا تو شاید تھوڑی مدد کر دیتا نہیں سر میں بھی بہت بارے آؤٹ ہوں میں نے بھی ڈسپوائنٹ کیا ہوگا اپنے ساتھیوں کو درشکوں کو جب وہ میری بیٹنگ دیکھنے آئے اور میں زیرو پہ یا دو پہ یا دس پہ یا بیس پہ آؤٹ ہوں گا یہ تو پارٹ آف کرکٹ لائف ہے اب لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں آج کل جو ہمارے کرکٹ ٹیم کے پلیئرز ہیں وہ بھجن گاتے ہیں اوہ پالند ہارے اوہ دل گندہ رہے تمرے بین ہمرا کونن آئیں صرف بھگوان ہی مالک ہے سر نہیں ایسی بات نہیں ہے ملکہ یہ تو گانے ہیں اور بھگوان کا نام ضرور لینا چاہیے بٹ اسی مزاک کی بات الگ لیکن ہماری ٹیم بہتر ہے اس کو کچھ ٹیم دینا پڑے گا ہمیں ینگسٹر سے ہیں ان کو اور ابھی ابھی ساؤتھ افریقا نے اتنی بوریتے رہایا ہے روی چھرما نے ایک انگ میں رن بنائے ویرات کولی نے ایک انگ میں رن بنائے اتنے بڑے بڑے جن کو پلیئرز کہتے ہیں سر لیکن آپ یہ دیکھیں جتنے بڑے بڑے پلیئر ہوئے چاہے تندلکرد راویڈ گانگولی لکشمن انہوں نے کون سا ہر میچ میں رن بنائے ڈیویلیرز نے ہر میچ میں رن بنائے ہاں صرف ڈیویلیرز نے اس سیریز میں جب ڈیویلیرز پہلی بار انڈیا آئے تھے تو انہیں کوئی دیکھنے بھی نہیں جاتا تھا ایسے بھی وہ ٹائم آیا ڈیویلیرز کا لیکن آج ان کا ٹائم اچھا ہے تو انہوں نے اس اپرشنیٹی کو گراب کیا اور اس میں تین تین ہنڈرڈ بنائے سیریز میں تو یہ تو پارٹ آف لائف ہے پارٹ آف کرکٹنگ لائف ہے کہ آپ کسی سیریز میں اچھے رن بنائیں گے کسی سیریز میں خراب رن بنائیں گے لیکن جو بھارتی فین کا سپورٹ ہے وہ جب ہونا بہت ضرور ہے جب انڈین ٹیم ہارے یا خراب کھیلے اس سے میں اور اس کا سپورٹ سب سے زیادہ ملے گا تو شاید ہم آنے والی میچز میں اور اتصا کے ساتھ جائیں گے اور اچھے کانفیڈنس کے ساتھ جائیں گے اور رن بنائیں گے اور جیتے گے ہارنے میں تو پبلک سپورٹ نہیں کرتی سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا لوگ لگاتار لکھ رہے تھے کہ ویرات کولی کو انوشا شرما سے ملنے کی جلدی اس لئے وہ آؤٹ ہو گئے سر میرا یہ ماننا ہے کہ ایک پلئر کو آپ کسی بھی چیز کے لئے کرسائز کر سکتے لیکن اس کی پرسنل لائف کے لئے کرسائز نہیں کر سکتے ان کو کوئی حق نہیں بانتا کہ وہ ویرات کولی کو اس کی پرسنل لائف کے لئے کرسائز کریں کیونکہ ویرات کولی نے ہنڈرڈ بنائے اس سے پہلے آپ کو مات جتایا اور نہیں تو ہم وہیں ہار جاتے ہیں اگر ویرات کولی وہ ہنڈرڈ نہیں بناتا تو پھر نہ کسی کو اور راگے کچھ بولنے کا موقع ملتا تو پہلے ہی وہ سیریز ہار جاتے ہیں ہم لوگ اور دونیا شاید کسی اور کو بلیم کرتی تو میرے خیال سے میرا یہ ماننا ہے کہ بلیئر کی پرسنل لائف پہ کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے اس کے شورٹ پہ اس کو کرٹیسائز کرو اس کے گیم پہ اس کو کرٹیسائز کرو وہ گراؤنڈ میں کیا کر رہا ہے اس کے لئے کرٹیسائز کرو گراؤنڈ کے باہر میں تو اپنی ماں سے بہن سے بھائی سے بیوی سے کل فرنٹ سے ملے گئی وہ تو جائز ہے وہ تو اس مطلب ہمارے 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 نیچر کا حصہ ہے کہ اگر آپ کمارے ہیں تو آپ شادی شدہ بھی ہوں گے شادی شدہ ہے تو آپ کے بچے بھی ہوں گے تو آپ آپ کا بھی بیٹے تھے تو آپ کا بھی باپ بھی بنایں گے تو یہ تو ہمارے ہمارے سوسائیٹی کا کلچر ہے لیکن لوگ کو تب خراب لگتا ہے آسٹریلیا میں سمی فائنل میں بڑی امید تھی پیرات پولی سے ایک رن بننا کر آؤٹ ہو گئے اور کیمرا فوکس ہو آنوشکا شرما پہ اب لوگوں نے کہا کہ ایک رن دیکھنے کے لیے ایک رن دور آئی تھی نہیں سر وہ آئی تھی تو وہ بھی امید سے آئی تھی کہ ویرات پولی شاید سوہ بنائیں گے لیکن اگر ویرات پولی آؤٹ ہو گے جلدی تو اس میں گلتی نہ ان کی ہے ویرات پولی کی وہ انہوں نے بھی کوشش کی تھی رن بنانے کی تو میرا ایسا ماننا ہے کہ کسی بھی پلیئر کو اس کی پرسنل آئیف کے لیے نہ کہا جائے وہ دونے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور وہ آئی تھی سرکھنے سے گراؤن کے لیے گراؤن میں ان کو سکورٹ کرنے کے لیے ان کا اتصا بڑھانے کے لیے کہ میری بھی وائف بہت باری گراؤن میں گئی ہے میری بھی مادر فادر گراؤن میں آئے میرا اتصا بڑھانے کے لیے لیکن میں ان کے اگر رن نہیں بنایا تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ وہ جب میں بار ہو گئے اس پرفارمنس کے لیے لیکن آپ کا کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اسے نام نہیں جوڑا میرا نام مجھے تو نہیں مولم کیونکہ میں زیادہ اخبار پڑھتا نہیں تھا جب میں کھیل رہا تھا تو کوشش ہی کرتا تھا آوائیڈ کرو نیوز چینل آوائیڈ کرو تاکہ اس پہ دھیانی نہ جائے لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ اگر شوشل میڈیا پہ خودی تین ایکٹیو ہیں تو آپ کو جو دوسرے لوگ لکھتے وہ بھی بات پڑھنے کو ملیں گی اور سننے کو ملیں گی تو میرا کبھی ایسا کچھ کی میں نے بہت جلدی شادی کر لی جب میں تیس سال کا یا چوبیس سال کا تھا تب میں نے شادی کر لی تو اسی کوئی کونٹرویرسی تو سیف ہوئے آپ اپنے بننے نہیں دی بننے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا ہوگا شادی کر لی شادی اس وجہ سے جو وائف ان کی آئی ہیں شاد اس کی وجہ سے یہ رن نہیں بنا رہا ہے تو ہمارے یہ کہتے ہیں کہ شادی ہوگی تو بیوی اچھی آگئی اس کی وجہ سے رن بنا رہے ہیں نہیں بنا رہا تو شاید شادی خراب ہے کیونکہ لڑکی خراب ہے اس کی وجہ سے رن نہیں بنا رہا ہے تو یہ بہت ہمارے اس سوال کین ہوتا ہے لیکن درسرچ کرتے کرتے میں نے یہ پڑھا کہ جب دوہزار ساتھ میں آپ کو ڈراؤپ کیا گیا تھا تو آپ کی وائف نے آپ کو ہمت دی آپ دکھی تھے پریشانتے ہیں یہ سچ ہے بلکل جی بلکل میری وائف اور میری مدر دو میری بیک بون تھی جنہوں نے مجھے تھرور اوٹ میری لائف سپورٹ کیا آپ کیا مان سکتے ہیں کہ میری وائف میرا پہلا بچہ ہو رہا ہے اور میں ڈراؤپ تھا اور مجھے پک کر لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ بیس تاریخ کو میچ تھا آسٹریلی ایسا ٹی ٹونٹی وہ آ کے کھیلیے میں نے ریکویسٹ بھی کی کہ میرا بیٹا ہوا ہے مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے میری وائف کے ساتھ بٹ میری وائف نے ہی مجھے بولا نہیں آپ کو اتنے ٹائم کے بعد اپرشنٹ ہی ملی ہے آپ جائیے کھیلیے بچے کو میں اور آپ کی مدر سمال لیں گے دیکھ لیں گے آپ ڈونڈ گری آپ ادھر دھیان مت لگائیے آپ ادھر کرکٹ میں دھیان لگائیے اور کوشش کیجے مجھا کے پرفارم کریں سرچ کی ہے تو کہ اس مجھے میں نے پرفارم کیا نہیں کیا کیونکہ ان کی دعائیں کبھی بیکار نہیں جاتی مطلب جو بھی لوگ چاہے وہ آپ کے فینس ہو یا آپ کے ریلیٹیوز ہو یا آپ کی فیملی ہو جب بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اچھے کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ دعائیں کبھی خراب نہیں جاتی یہ سات مارچ دوزار تیرہ کا یہ آپ کا سٹیٹمنٹ ہے جب آپ دروپ ہوئے تو آپ نے کہا تھا my career is not over I will fight back کری رہا ہوں سر فائٹ بیک ابھی تک کری رہا ہوں کچھ ٹائم پہلے مجھے ایسا لگا کہ وہ شاید اب میرا چانس نہیں ہے انڈیا میں واپس کھیلنے کا آپ کہتے تھے کہ میرے اندر دو تین سال کی کرکٹ باقی ہے سر دوزار تیرہ سے دوزار پندر آگے دو تین سال ختم ہو گئے تو دوزار تیرہ میں ایسا میں نے بولا تھا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ شاید میں اور دو سال کرکٹ کھیل سکتا ہوں اور میں کھیلا بھی اور ڈومیسٹک میں میرا ایک سیزن خراب گیا لیکن پچھلا سیزن کافی چاہ گیا پانچ سو پلس رن بنائے دو ہنڈرڈ بنائے اس سال بھی چار میچوں میں چار سو کے قریب رن بنا چکا ہوں ایک ہنڈرڈ بنایا بھی کرناٹکا گینس تو یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں پرفارم کر سکتا ہوں ڈومیسٹک لیول پہ اب انٹرنیشنل لیول پہ کھیلنے کے لیے شاید میں نہیں تیار ہوں یا میری باڈی نہیں ہے یا میں کسی اور ینگسٹر کی پلیس نہیں لے سکتا یا مجھے لینے بھی نہیں چاہیے تو شاید اس لیے بھی میں نے ڈیسائیڈیا ہے اب جب میں ریسرچ کر رہا تھا آپ کے کوچ کا انشار ما جی کا ان کو ایک سٹیٹمنٹ مجھے ملا انہوں نے کہا کہ جب دوہزار چھے میں بہت محنت کرتے تھے دو بجے سے لے کے اور شام کو آٹھ پہتے چھے چھے گھنٹے میدان میں محنت کرتے تھے ان کو خیال رکھنا اس میں ٹائم زیادہ چلا جاتا ہے اور اس سمیں یہ تھا کہ کانفیدنس یہ تھا کہ بھی ینگ بھی ہوں محنت کروں گا تو واپس آ سکتا ہوں لیکن اب عمر بھی ہو گئی ہے اب اتنی محنت بھی نہیں ہو پاتی لیکن یہ سب کہنے کے لیے کہا جاتا ہے لیکن جو محنت میں اپنے گھر میں کرتا ہوں کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا میں کتنا ورک آؤٹ کرتا ہوں میرے گھر ٹرینر فیزیو اور یوگا اور ماسٹر آتے ہیں ان کے ساتھ میں کتنا ٹائم بتاتا ہوں کتنے ایکسرسائز کرتا ہوں تو یہ سب بھار کی دنیا کو پتا نہیں ہے اور نہ مجھے بتانا کہ میں کیا کرتا ہوں اور کیا نہیں کرتا ہوں یہ تو کوئی بھی اٹھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید وریندے صاحب آپ مہنت نہیں کرتا یا کھیلنا نہیں چاہتا یا رن نہیں بنانا چاہتا یہ سب تو پوائنٹس ہیں آپ اٹھا سکتے ہو لیکن مجھے لگا کہ یہ سعی ٹائم تھا جانے کا اور میں جا رہا ہوں اس لئے کرکٹ نہیں کھل رہا سنیاس لے رہا ہوں اب میں نے ایک ششی ثرور کا آرٹیکل پڑھا انہوں نے لکھا ہے کہ کرکٹ کنٹرول بورڈ کو یہ چاہیے جو دلی میں میچ ہو ساؤت افریقہ سے اس میں وریند ساہباک کو ایز ایک گیسٹ پولایا جائے اور پوری ٹیم ان کو ایک ساتھ ودای دے دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے میرے کھیل سے بہت خوشی کی بات ہو کہ میرے لئے اگر بی سی سے ہی نہیں بھی کر پاتا تو اٹلیس ڈیلی ڈسٹرک کرکٹ اسوشیشن کر سکتے کیونکہ وہ ڈیلی کا میچ ہوگا تو وہ ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ اٹربیوٹ دینا چاہے مجھے تو ضرور کر سکتے ہیں اور وہ ہر ایک پلیئر کو ملنا چاہیے میرے حساب سے کیونکہ جتنے بھی پلیئر ریٹائر ہوتے ہیں وہ انہوں نے اتنی دیش کی سیوہ کیا اتنا میچ کھلے اپنے دیش کیلئے تو ان کو وہ فیر ویل ضرور ملنا چاہیے آپ کے بارے ہی محصولی غوظ کر نہیں کہیے انہوں نے کہا کہ اتنا اچھا ویرین سیوہ کھلے ہیں اتنا ان کا شاندار کریر آہ ہے ان کو جیسا فیر ویل ملنا چاہیے تھا ویسا ملا نہیں لیکن جب آپ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں ڈراؤپ ہوگا اگر شاید اس سمیں سلیکٹرز مجھ سے پوچھ لے تھے کہ ہم آپ کو ڈراؤپ کر رہے ہیں تو آپ کی کیا پلین سا آپ کیا کرنا چاہو گئے تو شاید میں اسی سمیں ان کو کہہ دیتا کہ میں ریٹائر ہونا چاہوں گا بس مجھے دو میچ دے دے یا ایک میچ دے دے ڈیلی والا ٹیس میں اس کا میں ریٹائر ہو جاؤں گا بس ایسا ہوا نہیں تو اب میں کیا کر سکتا ہوں اس کی ایک وجہ ہے پچھلے دس میچ اگر دیکھیں آخری دس میچ میں ٹونٹی تھری پوائنٹ زیرو ایٹ کی ایوریج ہے اور صرف دو سوڑ تیس رنگ بنا ہے سر پلیئر جب ہی ڈراؤپ ہوتا جب وہ پرفارم نہیں کرتا تو میں بھی ڈراؤپ تب ہی ہوا جب میں پرفارمنس نہیں دے رہا تھا بڈ میں یہ کہنا ہوں کہ اگر آپ کا ایک سینئر کھلاڑی اگر پرفارم نہیں کر رہا تو آپ اس سے بات تو کر سکتے ہو ایس ایس لیکٹرز کہ ہمارے فیوچر پلانس ہی ہیں کہ ہم آپ کو اور موقع نہیں دیں گے تو کیا وہ پلیئر جو پچھلے بارہ سال تیرہ سال سے کھیل رہا کیا ایک میچ ڈیزرو نہیں کرتا فیئرول کا اگر وہ کرتا تو اس سے بات کی جا سکتی تھی شاید اس نیکسٹ میچ میں وہ اس کو ایک میچ دیا جاتا اور وہ کھیلتا اور وہ ریٹائر ہو سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا اور میں یہ مانتا ہوں کہ وہ ایک کرائیٹیریا سیٹ ہونا چاہیے چاہیے کوئی سینئر ہو یا جنئر ہو اگر چار ٹیس مچ پانچ ٹیس مچ رن نہیں بنایا گا تو اس کو بھی دروپ ہونا چاہیے میں تو فر بھی تین ٹیس مچ پلے ایک ہنڈرڈ بنایا ہے انگلینڈ کے خلاف جو آپ یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں چاہید میرا ریکارڈ خواب تھا لیکن انگلینڈ جب اینڈیا میں آئی تھی تو فرس ٹیس مچ مچ مرے ہنڈرڈ تھا سیکنڈ ٹیس مچ میں آؤٹا تھا باومبے میں تھرڈ ٹیس مچ میں آؤٹا میں نے فیفٹی بنایا تھا اور اس کے بعد فور ٹیس مچ میں آؤٹ ہوا اور دو ٹیس مچ آسٹر لے کے تو بیسیکلی میرے تین ٹیس مچ بیک خراب ہوئے جس کے وجہ شاید مجھے ڈروپ کیا گیا تو اگر یہی کرائیٹیریا تین ٹیس مچ کا تو دوسروں پر بھی یہ کرائیٹیریا لاغوں ہونا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے ینگسٹر ہو چاہے وہ سینئر کھلاڑی ہو آپ کو کیوں ڈروپ کیا گیا اس کو لے کر بہت ساری ڈیٹیلز میرے پاس میں ہیں وہ اگلے الزام میں میں آپ سے پوچھوں گا آپ سے صفائی مانگو گا ایک بریک کے لکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں بیرین سباک پر الزامات اور سوال آتا 6 جولائی 2012 کو پریس کانفرنس کی ورڈ کپ دیتنے کے بعد اور آپ کہتے ہیں ہم صرف دھونی کی کپتانی کے وجہ سے نہیں جیتے ہماری ٹیم مجبوطی اس لیے جیتے نہیں سر میں دھونی کے اوپر کٹاکش نہیں کرتا میں کہہ رہا تھا کہ سارا کریڈٹ آپ ایک کپتان کو بھی مت دو اس کی ٹیم کو بھی دو لیکن کپتان کو تھوڑا زیادہ کریڈٹ ملتا ہے یا باقی پلیئرز سر لیکن پھر ہارنے پہ بھی تو اس کو ملنا چاہیے وہ بلیم ویلکم بیک آپ کی عدالت میں آج ہمارے مہمان ہیں دنیا کے سب سے خطرناک بلے باد ویریندر سہواگ آپ کی عدالت میں اگلا جسے آپ کی عدالت میں ویریندر سہواگ پر آروپ ہے کہ یہ ہر کسی سے ٹکراتے ہیں سہواگ آپ کا مباندہ یہ ہے کہ آپ کو اس لیے ڈروپ کیا گیا کیونکہ پرفارمنس اچھی نہیں تھی یہ سیلکٹرس نے سوچا ہوگا لیکن سوراو گانگولی آپ سے اتفاق نہیں رکھتے سوراو گانگولی کا بیان میں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ اس سہواگ کو دھونی نے ٹیم سے باہر کروایا سر مجھے نہیں لگتا کہ دھونی نے ایسا کیا یا دھونی نے ایسا کیا ہوگا کیونکہ وہ دل کے بہت اچھے انسان ہیں ہم سب سینئر پلیئر کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ سینئر پلیئر کی کتنی اہمیت ہے جب وہ نئینے کپتان بنے تو ان کے انڈر سارے سینئر پلیئر کھلے ان کو گائیڈنس دی ان کو بتایا کیسے کیسے آپ کیا کر سکتے اچھے اچھے سیجیشن دیئے جنہوں نے اپنی کیپٹنسی میں امپلیمنٹ کی اور اس کا ریزلٹ آیا کہ ہم لوگ جیتے ہیں کافی ون ڈے اور ٹیس میچز تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوش تھا یہ صرف میڈیا کا ایک سپیکولیشن تھا کہ سواغ اور دونی کی لڑائی چل رہی ہے سواغ اور دونی میں بہت انبن ہوئی ہوئی ہے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے مل نہیں رہے ہیں کیونکہ جب آپ ایک ہی ہوتل میں اور ایک ہی ساتھ اتنی کرکٹ کھیلتے ہو تو آپ کی لڑائی تو مجھے نہیں لگتا ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ بھی اگر ایسا ہوتا تو شاید میں بہت پہلے ہی ڈراؤپ ہو چکا ہوتا اگر میں دونی سے لڑائی کر رہا ہوتا یا وہ مجھ سے لڑائی کر رہا ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بیان صحیح تھا یہ تو سورف گانگولی نے نیوز ایجنسی سے کہا تھا جی اگر سورف گانگولی اس ٹیم کا حصہ ہوتا ہے پوری بات آپ کو سنا دیں انہیں کیا کہا اگر کوئی کپتان کسی کھلالے کو ٹیم میں رکھنا چاہے تو سیلیکٹر کبھی کپتان کے خلاف جا کر اسے ڈراؤپ نہیں کر سکتے اور اگر کپتان کسی کو ڈراؤپ کرنا چاہے تو چین کرتا کبھی اس کے آڑے نہیں آئیں گے اور انہوں نے ایک بات پوچھی انہوں نے کہا دھونی کی فارم بھی خراب تھی اس کے باوجود اگر انہیں موقع دے سکتے ہیں تو سہواب کے ساتھ ایسی پولیسی کیوں نہیں بنائے گئے دیکھیں میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ یہ کرائیٹیریہ ہونا چاہیے اگر ایک کھلاڑی چارٹ اس مچ کے بعد ڈراؤپ ہوتا ہے تو کوئی بھی ڈراؤپ ہوتا ہے چاہے وہ کیپٹن ہو چاہے وہ سینئر ہو چاہے وہ جونئر ہو تو یہ تو سیلیکٹر کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کریٹیریہ سیٹ کیا ہے جب کپتان نے کہہ دیا دھونی نے کہہ دیا ڈراؤپ کرنا ہے تو ڈراؤپ کرنا ہے وہ تو سیلیکٹر کی کال ہے پھر اس میں کیپٹن کا کوئی رول نہیں ہے مجھے ابھی بھی نہیں ایسا لگتا اورنا میں ایسا مانتا ہوں کیونکہ سورہ کانگلی خود ایک کپتان رہے ہیں شاید وہ اپنے ایکسپیرینس بیا کر رہے گی انہوں نے کسی کو ڈراؤپ کرنا تھا تو سیلیکٹر کو بول دیا کسی کو ڈراؤپ کر دو تو انہوں نے کر دیا کسی کو پک کرنا تھا انہوں نے سیلیکٹر کو بولا مجھے یہ چاہیے یہ تو انہوں نے اس کو دے دیا لیکن اس کے بعد سیناریو چینج ہو گیا تو اس کے بعد دو کپتان ہو رائے تھے ایک راہول ڈرویڈ بنے تھے اور ایک انہیل کملے جی بنے تھے تو شاید انہوں نے شاید وہ ٹرینڈ چینج کر دیا ایسا کہ جو اچھا ہے وہ ہی کھیلے گا جو پرفارم کرے گا وہ ہی کھیلے گا جو پرفارم نہیں کرے گا وہ نہیں کھیلے گا گریک چیپل نے ایک کولم لکھا اس میں انہوں نے کہا کہ دھونی اور سہواک کی تقرار تب شروع ہوئی جب دھونی کو کپتان بنایا گیا سہواک کیپٹن بننا چاہتے تھے ان کے جگہ دھونی کو بنا دیا تو تقرار شروع ہوئی یہ تو جب دھونی اس کٹگیرے میں بیٹھیں گے وہ ہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ واقعہ میں ہی وہ تقرار جب شروعات تب ہوئی تھی جب وہ پہلی بار کپتان مریج 2007 کا ورلڈ کب ہم نے جیتا ہے ایک ساتھ کھیلے جو میرا ایکسپیرینس تھا جو میرے آئیڈیاز تھے میں انہوں نے دیتا تھا وہ مانے نہ مانے وہ کپتان کی مرضی تھی جیسے اور رہی بات یہ ہے کہ میں کپتان بننا چاہتا تھا ایسا یہ بالکل گلت ہے کیونکہ جب ایمیز دھونی کپتان بنے اور میں ٹی ٹونٹی کھیل کے انڈر آیا ہم لوگ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتے جب اس کے بعد میں دوبارہ سیلیکٹ ہوا ونڈے اور ٹیس میچز کے لئے تم میں نے سیلیکٹروں کو ساف بولا شری کان جی چیئرمنٹ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ورندے سماغ نے انہیں بولا کہ ان کا کپتان بننے کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نہ وہ وائس کیپٹن بننا چاہتا ہے ٹیم کے میں وائس کیپٹن ہوں یا نہیں ہوں میں اپنے اچھے سجیشن کیپٹن کو دیتا رہوں گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون وائس کیپٹن ہے کون نہیں کیونکہ میرا کام ہے وہاں میری ٹیم کے لئے جو بھی سجیشن میرے مائنڈ میں ہے آئیڈیاز میرے مائنڈ میں میں اپنے کیپٹن کو دوں وہ ایمپلیمنٹ کرے نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے اور اس بات کے گوان شریکان جی ہے اور خود ہمیز دھونی ہے کیونکہ میں نے انہیں بہت باری بولا کہ آپ میٹنگ میں جائیں گے تو پلیز کسی اور کو وائس کیپٹن بنائیں مجھے نہ وائس کیپٹن بنائیں یہ بات جب کبھی دھونی آپ کو ملیں گے آپ ان سے پوچھ سکتے کیونکہ میرا کوئی انٹرسٹی نہیں تھا اس سے میں کیپٹن بننے گا آج تو میں آپ سے پوچھنوں ساری باتیں جی جی بالکل بالکل میں تبھی کھل کے بتا رہا ہوں آپ کو چلیے میں بھی کھل کے پوچھتا ہوں آپ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ دھونی سے کوئی تقرار نہیں تھی 6 جولائی 2012 کو پریس کانفرنس کی ورلڈ کپ جیتنے کے بعد اور آپ کہتے ہیں ہم صرف دھونی کی کپٹانی کے وجہ سے نہیں جیتے ہماری ٹیم مجبوطی اس لئے جیتے تو میں نے گیا غلط تھا جتنے درستک یہاں بیٹھے ہیں آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ 2011 کا ورلڈ کپ کیا صرف ایک ہمارے ہمارے پر اپنے کپٹان کی وجہ سے جیتے یا ہم اس اچھے ٹیم کی وجہ سے جیتے سر میری سٹیٹمنٹ غلط نہیں تھی لیکن اسے غلط طریقے سے بتایا گیا اس کا مطلب یہ نکالا گیا کہ آپ دھونی کو پر کٹاکش کر رہے ہیں نہیں سر میں دھونی کو پر کٹاکش نہیں کر رہا تھا میں نے کہا جاتا کہ سارا کریڈٹ آپ ایک کپٹان کو بھی مطلب دو اس کی ٹیم کو بھی دو نو ڈاوٹ دھونی آپ ریکارڈ اٹھائیں گے تو دھونی انڈیا کے بیسٹ کپٹن ہے انہوں نے سورو گانگولی کو بیٹ کیا ہر چیز میں چاہے وہ تیسٹ وینو چاہے ونڈے وینو چاہے تی ٹونٹی وینو چاہے وہ ورلڈ کپ وینو دو وہ ورلڈ کپ جیتے ہیں تی ٹونٹی ورلڈ کپ اور ففٹی اور ورلڈ کپ تو اس کو تو کوئی ڈنائے کر ہی نہیں سکتا بٹ کسی صرف ایک بند کو کریڈٹ دینا اچھی بات نہیں ہے جو اور باقی دس پلیئر کھلے انہیں بھی کریڈٹ ملنا چاہیے اس ورلڈ کپ کی جیت کا اور میں نے ویسا ہی کہا کہ دیکھئے میں نے پہلے میچ میں ایک سو پچھتر رن بنائے ایم ایس دونی نے لاسٹ والے میچ میں بانوے رن بنائے ان کے بیچ میں ہماری پرفومنس میں میری کچھ ایک دو میچ میں پرفومنس ہوئی ان کی بلکل بھی نہیں ہوئی تو اس لئے میں نے کہا کہ صرف ایک پلیئر کو گوٹم گمبیر نے رن بنائے یووراز سنگھ میں نے او دی سیریز رہے تو کلک اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یووراز سنگھ کی وجہ سے ہم ورلڈ کپ جیتے تو کیا سب مان لیں ان کا بھی کانٹریبوشن تھا اس ٹیم میں کہ انہوں نے میں نے او دا ٹرنمنٹ لیا لیکن کپٹان کو تھوڑا زیادہ کریڈٹ ملتا یا باقی پلیئر سے لیکن پھر ہارنے پہ بھی تو اس کو ملنا چاہیے نا وہ بلیم کہ اگر آج کوئی انڈین ٹیم میچ ہارتی ہے تو اس پہ وہ بیراد کولی پہ کوشن مارک اٹھاتے یا کسی اور پلیئر پہ کوشن مارک اٹھاتے تو اس کا بلیم یہ سب کپٹان کو دیتو کہ کپٹان نہیں ہروایا اور کپٹان نہیں جتوایا تو وہ غلط ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کپٹان کی بھی غلطی ہوتی ہے کیونکہ وہ بچارہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جیسے تیسے کر کے سب کو ایک جھوٹ کرے اچھی طریقے سے کرکٹ کھیلے اچھی کرکٹ کھیلے پوزیٹیو کرکٹ کھیلے اور اپنے دیش کو میچ جتا ہے نہ کہ وہ اس دھیان میں رہتا ہے کہ جیت لو ایر میرے کو نام ملے گا اب یہ جو ہار رہے ہیں بنگلہ دیش سے ہار گئے ساؤتھ افرکہ سے ہار گئے وہ ٹیم کی وجہ سے آ رہے ہیں وہ کیپٹن کی وجہ سے نہیں آ رہے وہ دھونی کی وجہ سے نہیں آ رہے کیونکہ اس میں نہ ہم نے اچھی بیٹنگ کی نہ ہم نے اچھی بولنگ کی جس کے وجہ سے ہم لوگ آ رہے ہیں اکیلے امیس دھونی بھی کپ تک میچ جتائیں گے لیکن لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اب دھونی کو ریٹائر ہو جانا چاہیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں لیکن وہ تو دھونی کو خود لگے گا تو ریٹائر ہو گے کیونکہ انہوں نے وہ شاید اکلوتے ایسے کپتان ہوں گے جو کپتان ہوتے ہوئے ریٹائر ہو گے تیسے کپتان سے نہیں تو بہت سارے ایسے کپتان ہیں جو بلکل ریٹائر ہوتے ہی نہیں کسی فارمیٹ سے کھیلتے رہتے ہیں جب تو انہوں نے نکالا نہ جائے تو یہ ہمارے انڈین کرکٹ کی اسٹریر رہی ہے تو شاید وہ اکلوتے ابھی کپتان بنے تھے جو انہوں نے آسٹریلیا میں چوتھا ٹیسٹ میچ سے پہلے تیسے ٹیسٹ میچ میں اپنی ریٹائرمنٹ رناؤنس کر دیا چوتھا کھیلے نہیں اور ونڈے کرکٹ کھیل رہے تو شاید ان کو لگے گا جب وہ ونڈے کرکٹ میں ان کو لگے گا کہ ان کی جنگیں نئی بنتی یا وہ نئی کانٹریبوٹ کر سکتے تو وہ اپنے آپ ریٹائر ہو جائیں گے ہمیں صرف ابھی یہ ٹائم انڈین ٹیم کے سارے کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنے میں لگانا چاہیے جتنے بھی میرے درشک ہے جو چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم جیتے آگے نوالے میں تو یہی ٹائم ہے جب وہ ہارتی ہے تو ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے آج آپ کو کیا لگتا ہے ایم ایس دھونی کو کپتان بنے رہنا چاہیے ونڈے میں کھلتے رہنا چاہیے یا ریٹائر ہو جانا چاہیے سر ان کو اگلے ورلڈ کپ تک کپتان رہنا چاہیے کہ وہ رہیں گے اگر ایم ایس دھونی اگلے ورلڈ کپ تک رہیں گے تو ہی ایک اچھی ونڈے ٹیم بیلڈ کر کے چھوڑ کے جا سکتے ہیں اگر وہ شاید چلے گئے تو ابھی تو ان کے ہوتے ہوئے یہ سوچتے ہیں وہ کی پانچ چھ سات نمبر پہ کون بلے بازی کرے گا جب وہ ہی نہیں ہوں گے تو وہ تو پانچ چھ سات تو بالکل ہی فری ہو گیا پھر تو یہ کسی سے امید ہی نہیں کر پائیں گے کہ میں آج ختم کریں گے یا نہیں کریں گے دیکھیں آپ تو ان کے بارے میں اچھے اچھی باتیں کہہ رہے ہیں لیکن آسٹریلیا کے اخبار تک یہ لکھتے تھے جب آپ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے آسٹریلیا کے اخبار نے لکھا کہ سہواغ نے ایک الگ کیمپ پنا لیا ہے گوتم گمبیب زہیر خان یوراس سنگھ یہ سارے مل کر دھونی کے خلاف ہی کٹھا ہو گئے ہیں سر آسٹریلیا ٹور پہ میری بی بی اور میرے بچے آئے ہوئے تھے اور جو یہ بات کرے زہیر خان اور یوراس سنگھ یہ تو ایم ایس دھونی کے ساتھ گئے تھے اس گو کاٹنگ میں گاڑی چلانے تو یہ میرے گروپ میں کیسے ہو گئے تو یہ گروپزم صرف اور صرف اس اکبار کو بیچنے کے لیے یا اس نیوز چینل کی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے یہ کریئٹ کرے گئے تھے اور ایسا تھا کہ اگر ٹیم ایکٹیوٹی ہے اگر کوئی پلیئر نہیں آرہا تو یہ مان لے جاتا ہے کہ یہ پلیئر شاید کپتان کے اگینسٹ ہے یا ٹیم مینیجمنٹ کے اگینسٹ ہے اس لیے نہیں آیا پر اس کے پیچھے یہ نہیں دیکھا جاتا شاید اس کی فیملی ہے اس کی بچے ہیں جن کو وہ ٹائم دینا چاہتا ہے جن کے وہ ٹائم سپنڈ کرنا چاہتا ہے اور مجھے وہ گو کارڈنگ میں جا کے کیا ملتا اگر میں وہاں جا کے گاڑی چلا تھا تو مجھے کیا ملتا تو اکلوتا میں ہی نہیں تھا جو نہیں گیا اور بھی پلیئر تھے کچھ جو نہیں گیا کیونکہ وہ اپشنل ایکٹیوٹی تھی اور اس کو کسی انڈیا کے ریپورٹر نے چلوایا صرف آسٹلین ریپورٹر کو بول کر کہ آپ ایسا چلا ہو ایسا چل رہا ہے ٹیم میں تو یہ خبر اٹھائی گئی اس اکبار سے انڈین ریپورٹروں نے کہ یہ ایسا آسٹلین اکبار میں لکھا لیکن ایکچولی تو یہ اپج تھی ہمارے ریپورٹر کی انڈین ریپورٹر کی کہ انہوں نے آسٹلیلیا میں ریپورٹر کو بول کر یہ خبر چلوا ہی تو اس ریپورٹر کے کان کھیچے آپ نے سر کان نہیں کھیچے بٹ ان کو اس کے بعد سے انٹریو دینے بند کر دی کیا بجے ہے کی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں دھونی نے آسٹلیل خلاف جو میچ ہوا تھا اس میں ویرین سہواگ کو ہٹا کر کے یوسف پٹان کو بھیجا اوپننگ کرنے کے لیے سر ویرین نے سہواگ انجڑ تھا اس لیے بھیجا اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھونی نے کہا انجڑ تھا اور سہواگ انجڑ تھا نہیں نہیں سر سہواگ انجڑ تھا تبھی تو نہیں کھیل پائے اگر میری پرفارمنس نہیں ہوتی اور میں پرفارمنس نہیں کر رہا ہوتا اور اس کی جنگیں ایسا ہوا میرے ساتھ دوزار ساتھ میں ونڈے سیریز میں جب میں انیل کم لے نے مجھے واپس ٹیس ٹیم میں لیا ویڈاوٹ اینی پرفارمنس اور میں نے وہاں پر ڈیڑھ سو رن بنائے ٹیس مچ میں اور نیکس جب ونڈے سیریز سٹارٹ ہوئی تب میں نے پہلے چار مچ چار ونڈے میں میں رن نہیں بنائے پندرہ بیس بیس ایسے ہی رن بنا رہا تھا تو ایمیس ڈھونی نے مجھے پلینگ لیا ان سے ڈراب کر کے رابن اتپا کو اپننگ کرائی سچنٹرن لوگ کے ساتھ اور ہم لگ وہ سیریز جیتے تو ایسا نہیں ہے کہ ورندر ساہوگ ڈراب نہیں ہوا بہت بڑی ڈراب جیسا انیل کم لے نے آپ کے ساتھ کیا ایسا کبھی دھونی نہیں کیا انیل کم لے نے آپ پچیس کی سیلیکٹرز کی ٹیم میں بھی نہیں تھے بلکل صحیح پچیس پروبیبلی میں نہیں تھے بلکل انہوں نے زد کر کے کیونکہ آسٹریلیا میں ورندر ساہوگ کٹ شوٹ کھل سکتا ہے آپ کو لیا جی بلکل ابھی دھونی نے ایسا کیا ایسا کیا کہ وہ چار میچ میں مجھے ٹیم پلینگ لیا ان سے ڈراب کیا اس کے بعد ایشیا کپ تھا مجھے سیلیکٹرز کا کول آیا اور ایم ایسا کی کول آیا اور مجھے پک کیا گیا دوزار آٹھ میں ایشیا کپ کے لیے اور میں نے وہاں پر کافی ڈیر سارے رن بھی بنائی تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو بھی معلوم ایک کھلاڑے کی امپورٹنس کیا ہے ان کو لگا کہ یہ چار میچ میں انہوں نے رن نہیں بنائی تو شاید سکتا ان کا کانفیدنس لو ہو سکتا یہ بھی کچھ سوچ رہے ہو تو اس کے لیے رن نہیں بن رہے ہو تو انہوں نے مجھے بریک دے کر روپنے اتفا سے اپننگ کرائی اور جس کا فائدہ بھی ہم لوگوں کو ہماری ٹیم کو کہ ہماری ٹیم نے وہ چیمپنشپ جیتی پہلی بار ایسا ہوا کہ انڈین ٹیم آسٹریلیام جا کر ٹرینگولر ٹورنمنٹ جیتی آج سے پہلے ہسٹری میں کبھی نہیں اس سے پہلے جب تک میں کھیل رہا تھا ہم لوگ کبھی نہیں جیتے ونڈے سریز آسٹریلی میں کبھی میری خیال سے نائنٹین ٹی 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 فور میں جیتے ہوں گے جب روی شاہتری جی وہ گاڑی چلا کر لے کیا ہے تھا اوڈی کی سورو گانگولی نے آپ کو اپننگ کے لیے انوایٹ کیا اپنی جگہ چھوڑ دی سر میں جب پہلی بر اپننگ کی تب تو سورو گانگولی کے ساتھ کی تھی تو انہوں نے میرے لیے جنگہ نہیں چھوڑی لیکن بعد میں ضرور جب سچین ٹی 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 واپس آئے تب انہوں نے اپنی جنگہ میرے لیے چھوڑی اور وہ خود تین نمبر بیٹنگ کرتے تھے اور میں اپننگ کرتا تھا سچین کے ساتھ بات میرے خیال سے وہ بھی ایک کیپٹن تھے وہ بھی انہوں نے سوچا ہوگا ایک سٹیٹیجی ہوگی ٹیم کی ایسی بنائی ہوگی جب وہ اس سمیے کہ سینئر پلئیر بیٹھتے ہوں گی کہ بھی کس کو اپننگ کر جائے اور کون کون کر سکتا ہے تو اب شاید اس میں ڈیسیجن لیا گیا ہو کہ بھی سہواغ اور سچین کو کرائی جائے اور سوارو گانگلی آپ تین نمبر کھیلیں تو یہ کیپٹن کی اچھی بات ہوتی ہے کہ وہ ٹیم کے بارے میں پہلے سوچتا ہے اپنے بارے میں بات میں سوچتا ہے شاید سوارو گانگلی نے ایسی اچھی باتیں سوارو گانگلی نے آپ کے ساتھ کی جیسی اچھی باتیں راہو درویڈ نے آپ کے ساتھ کی جیسی اچھی باتیں کنبلے نے آپ کے ساتھ کی ایسی اچھی باتیں ایم ایس دھونی نے بھی کی بہت بار ایک بار نہیں صرف بہت بار کی ہے کہ وہ میک شور کی جب ہم نیوزیلینڈ ٹور پہ گئے تو جو بھی گانا میں گنگنا رہا ہوتا تھا ایم ایس دھونی میک شور کی جو وی روپا گانا گنگنا رہے ہیں وہ ڈریسنوں میں بجنا چاہیے اور وہ گانا بجتا تھا تو ایسی بہت ساری باتیں انہوں نے کی آف دا فیلڈ آن دا فیلڈ تو وہ دھونی دل کے بہت اچھے انسان ہیں دوسروں کو رسپیکٹ دیتے ہیں سینئر پلیر کو رسپیکٹ دیتے ہیں بٹ اب ایک بیلین سے زیادہ لوگوں کے دیش کی ٹیم ہے اور اس کے ایک آپ کپتان بنے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو لوگ کرٹیسائز بھی کریں گے پیار اتنا کرتے ہیں تو کرٹیسیزم بھی آپ کو جھیلنا پڑے گا کہیں آپ کی تعریف کرتے تو براہیوں بھی ہوگی کئی کس اگز آپ کے رشتے بنائے جاتے ہیں تو توڑے بھی جائیں گے تو یہ سب تو پارٹ آف لائف ہے آج کب اوپ باروں میں چھپتا ہے کہ ویرات کولی اور دھونی کے بیچ میں تقرار ہو رہی ہے دیکھیں سر آپ اخبار والوں کو دوسرا ٹاپک نیا مل گیا ہے ویراد کولی پہلے ویرندر سواب تھا تب وہ ویراد کولی اور دونی کی لڑائی کروائیں گے ابھی وہ دیرے دیرے سٹارٹ کریں گے پھر جیسی کچھ بڑی بات ہو جائے دیکھیں جی ویراد کولی نے ایسا کہہ دیا دونی نے ایسا کہہ دیا چاہے بھلے وہ کسی بھی کونٹسٹ میں انہوں نے کہا ہو کسی بھی بات کیلئے کہا ہو وہ اب بعد دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر ڈالی جائے یہ تو چلتا رہے گا سر کل کو ویراد کولی کپتان بنے گا کوئی دوسرا آ جائے گا تو ان کی لڑائی کروا دیں گے بڑ یہ صرف لڑائی اکباروں میں ہوتی ہے آمنے سامنے نہیں ہوتی سر نہ ٹیپ میں ہوتی نہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ کم سے کم آج جنتا کو پتا چل جائے گا سہواغ اور دھونی کے تو کوئی لڑائی نہیں ہے نہیں بلکل سر ہم ابھی ایک ساتھ ایک چیارٹی میچ کھلنے کے تھے انگلینڈ ایکی فلائٹ میں تھے خوب باتیں کرتے گئے باتیں کرتے آئے خوب ٹائم سپنڈگی میں ملا تھا آپ کو اس فلائٹ میں آپ بھی تھے اس فلائٹ میں لیکن الزام ابھی بہت سارے باتی ہیں ہم ایک بریک کے لکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں برین سواق پر الزام آپ سے سوال آتا ہے شویب اختر کی لاہور میں آپ پٹائی کر رہے تھے ایک کے بعد ان کی گیندوں پر چوکے چھکے مار رہے تھے پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ تُو بولنگ کر رہا ہے یا بھیک مانگ رہا ہے وہ مجھ سے بار بار یہ کہہ رہا تھا ہے کہ آپ سامنے تو چوکہ مار رہے تھے سامنے تو چوکہ مار رہے تھے سامنے تو چوکہ مار رہے تھے تو میں اس کو بولا بھائی تُو بولنگ کر رہا ہے کہ تُو بھیک مانگ رہا ہے لیکن کوئی ایسا بھی ہے جو آپ کو بھی سنا دیتا ہے جی ہاں میرے بچے آئی پیل کے ٹائم جب وہ میچ دیکھنے جاتے تھے ٹی وی میں میچ دیکھتے تھے تو ہمیں آؤٹ ہو جاتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ پاپا یار آپ تو رن بناتے نہیں آپ کہتے ہو بہت بڑی اپ لے آپ تو کائے کے بڑی اپ لے رن ہی نہیں بناتے ویلکم بیک آپ کی عدالت میں آج جب مقدمہ چلا رہے ہیں ویرین سہواکپر آپ کی عدالت میں اگلا الزام آپ کی عدالت میں ویرین در سہواکپر الزام ہے کہ یہ سب سے الٹا بولتے ہیں اب دیکھیں آپ جس ٹیم کے کپتان ہیں بولر آپ سے پوچھ رہا ہے بال کار ڈالوں آپ اس کو کہہ رہے ہیں بولر تو ہے کہ میں دیکھیں سر اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ کپتان نے اس کو بتائے کی بولنگ یہاں کرے یہ بول ڈالے ایسے کرے ویسے کرے تو پھر وہ اتنی سالوں سے جو وہ بولنگ کرتا رہا ہے تو اس کا یوز کپ کرے گا تو میرا کام ہے ایسے کپتان اس کو فریڈم دینا کہ تُو نے جو کرنا ہے کر جیسے کرنا ویسے کر میرا کام ہے فیلڈ پوزیشن لگانا تیرا کام ہے بولنگ کرنا تو مجھ سے مت پوچھ کی بولنگ کیسے کی جاتی ہے تو جا بول ڈال اچھی گری تو بھی بڑی آئے نہیں گری تو کوشش کر اگلے اچھی گری کیونکہ اس سے زیادہ فریڈم اور کپتان کیا دے سکتا لیکن باقی کپتان تو ہم وہ ویکیٹ کیپر کے مائک کے طرح آواز آتی رہتی ہے آگے ڈال پیچھے گھر تھوڑا چوٹ ڈال کیونکہ ان کپتانوں کی آواز سن لے تو شاید اس لیے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کپتان کو اپنے بولروں کو فریڈم دینا چاہیے جس بھی فریڈم سے وہ بول کرنا چاہے جو بھی فیلڈ کو سیٹ کرنا چاہے جیسی بھی بولنگ وہ کرنا چاہے کیا ہوتا ہے کہ بولر اگر کوئی ایک پرٹیکلر بول ڈالنے کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے تو اس کو اپنا ہنڈر پرسنٹ افرد اس بول کو ڈالنے میں لگانا چاہیے اور اس بول کے لیے اس کو پرٹیکشن جرور لینی چاہیے اگر آف سائیڈ میں تو فیلڈر آف سائیڈ میں ہونے چاہیے لیکس سائیڈ میں تو فیلڈر لیکس سائیڈ میں ہونے چاہیے تاکہ اس سے کیا ہوا کہ آپ باؤنڈری دینے کے کم چانسز ہوں بٹ اے بی ڈولر جیسے بیٹسمن جب آتے ہیں تو آپ جو مرضی پلاننگ کر لو جیسی مرضی بولڈ ڈالنگ کوشش کر لو وہ ہر جگہ چوکہ چھکہ مار سکتے ہیں لیکن آپ اٹھا کیوں بولتے ہیں شوہ بختر کی لاہور میں آپ پٹائی کر رہے تھے ایک کے بعد ان کی گندوں پر چوکے چھکے مار رہے تھے پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ تو بولنگ کر رہا ہے یا بھیک مانگ رہا ہے وہ مجھ سے بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ تو یہ کر تو نے میرے کو سارے چوکے تھرڈ مین پر پائنٹ پر مار رہے ہیں سامنے تو چوکہ مار رہا کہ دکھا سامنے تو چوکہ مار رہا کہ دکھا سامنے تو چوکہ تو میں اس کو بولا بھائی تو بولنگ کر رہا ہے کہ تو بھیک مانگ رہا ہے تو پھر میں ایک سٹیٹ ڈرائی ایک سٹیٹ ڈرائی کا چوکہ مار رہا میں نے کہا تسلی ہوگی اب کر لے بولنگ تو یہ سر کبھی کبھی ایسا ہسی مزاق ضرور ہونا چاہی ہے گراؤن پر کیونکہ آپ کتن دیر سیریس بیٹنگ کر سکتے اور بیٹسمن مطلب جو بیٹسمن بیٹسمن بیٹنگ کرتا تو بولر یہ سمجھتا ہی تو بات کرے گا ہی نہیں کچھ بولے گا ہی نہیں تو جو مرضی بولو تو تم ہی شہنشاہ ہو اس کے بٹ ایسا بھی نہیں کسی کو گرانٹیڈ لینا چاہیے کہ وہ تم کچھ بھی بولتا رہا دوسرا کچھ نہ بولے تو ان کو چپ کرانے کے لیے کبھی کبھی بھولنا پڑتا ہے تو صرف پاکستانیوں کے ساتھ بولتے ہیں یا باقیوں کو بھی نہیں صرف باقیوں کو بھی مطلب ایک قصہ اور میں آپ کو سناتا ہوں کہ آسٹریلیا میں جب ہم تھے تو سچین اور میں بیٹنگ کر رہے تھے تو مائیکل کلاک اس سمیں نئے نئے کھلاڑی آسٹریلیا کے آئے تھے تو وہ بار بار جا کر سچینڈل کو کچھ بول رہے تھے you are too old you can't feel you can't do this you can't do that تو بہت دیر سے تو وہ ایسے بولے جائے تو میں ان کے پاس گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھی آپ کی عمر کیا ہے تو انہوں نے کھا تی Flint teve corr been اس سے زیادہ تو انہوں نے ہنڈرڈ منائے ہیں کہ میں نے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی آپ آپ انہیں مائچ کتنے کھلیں تو انہوں نے دس بارہ بتائیں میں نے کہا اس سے زیادہ تو انہوں کا کھل sich تو میں نے کہا آپ ان کو کیوں کر رہے ہیں کیوں بے کیوں بار باب بول رہے تو وہ فیر بھی نہیں ملتا ہے You go and do your work تو میں نے اچھا پچھا آپ کے جو مہتر ہیں وہ آپ کو ایک نام سے بولاتے ہیں کیا نام ہے اس نے کہا پب تو میں نے کہا آپ نے مجھے بریڈ بتا دے آپ کونچی بریڈ ہے تاکہ میں آپ کی بریڈے کا کتہ گھر لے تو اس سے وہ اتنے بخلا گئے کہ انہوں نے وہ بولنا بند کر دیا تو کبھی کبھی کسی کا مو بند کرانے کے لیے آپ کو خود بھی بولنا پڑتا ہے تو اس لیے ہم لوگ سر تھوڑی بہت کبھی کبھی ایسی مزاق کر لیتے ہیں لیکن کوئی ایسا بھی ہے جو آپ کو بھی سنا دیتا ہے جی ہاں میرے بچے کہ آئی پیل کے ٹائم جب وہ میچ دیکھنے جاتے تھے یا ٹی وی میں میچ دیکھتے تھے تو میں آؤٹ ہو جاتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ پاپا آپ تو رن بناتے نہیں آپ کہتے ہو بہت بڑی اپلیئر آپ تو کائے کے بڑی اپلیئر رن ہی نہیں بناتے تو میرے دوست مجھے پتا کہ نا مزاق اڑاتے ہیں میں سکول میں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں تیرے پاپا کا تو پلیئر ہی نہیں ہے کوئی بیٹسمن ہی نہیں ہے تو میں ان کو بولا کہ بیٹا ابھی اور تین چار میچ پڑے آئی پیل کہ روکو میں ایک میچ میں تو ضرور کچھ نہیں کچھ کر کے دکھاؤں گا تو تب میں نے جب وہ چینکے گینس 122 رن بنائے اٹھاؤن گندوں پر تو اس کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ بیٹا آپ کے باپا کچھ کر سکتے ہیں سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ کی فیملی سے ایک اور ورہندر سوا کرکٹ ٹیم کو ملے گا کیا کہنا بڑا مشکل ہے کیونکہ میرے دونوں بچے بہت شوکی ہیں سپورٹس کے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں فوٹبول بھی کھیلتے ہیں سویمنگ بھی کرتے ہیں تو کل کو وہ کیا کریئر اپنا چاہیں گے وہ ان کی مرضی ہوگی میرا کام ازا پیرنٹ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو سپورٹ کروں جو وہ لائف میں کرنا چاہے اس میں ان کی مدد کروں میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میں ان کو فورس کروں کہ وہ کرکٹ کھیلیں یا کوئی سپورٹ کھیلیں یا کوئی وہ کچھ اور کریں تو جو ان کا دل ہے وہ وہ کریں اگر انہوں نے کرکٹ کو چھنا تو شاید آپ کو دیکھنے کو ملے گا ملے گا ملے سواگ ہم نے آپ کے ہر طرح کے سوال پوچھے آپ کے کروئر پر رائیولریز پر ٹکراؤ پر اور آپ نے بڑے اچھے جواب دیئے ہم ایک بریک کے لکھیں گے اور بریک کے بعد سننیں گے آپ کے عدالت میں آج کے جد یشپال شرما کا فیصلہ آج کے مقدمی ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج مقدمہ چل آئے آپ بیرین سواگ پر ہم نے ان سے بات کی ان کی بیٹنگ کے بارے میں سواگ سے پوچھا کرکٹ میں ان کی رائیولریز کے بارے میں ٹکراؤ کے بارے میں اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے جد جانے مانے کرکٹر اور سیلیکٹر یشپال شرما کے فیصلے آپ انتراستے اس طرح سے سنیاز لے چکے ہیں لیکن میں نے بہت شوز دیکھے ہیں اس عدالت میں بہت زیادہ مہمان یہاں آتے ہیں بڑے سے بڑا ایک دگج بھی آتا ہے لیکن جس طرح کے تیکھے سوال رجہ جی کرتے ہیں بڑے بڑے کوئی میں نے پسینے چھوٹتے ہوئے دیکھے ہیں لیکن آج جس طرح سے وہ تیور آپ میں دیکھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ کریئر میں جب آپ کھیل رہے تھے تو اس سمیں کتنی کمیٹمنٹ ہوگی بہت سچائی کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ آپ نے یہ جواب دیے اور جاتے جاتے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کو جتنے بھی آپ نے جواب دیے ہیں ان سے عدالت یہ آپ کو بری کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک ہدایت بھی دیتی ہے کہ آپ انتر راستے ستر سے سنیاس لے چکے ہیں لیکن آپ کریگر کے ساتھ ضرور جڑے رہے ایسے یوہا کھلاریوں میں اپنا انوہب اپنا یوگدان دے کر ان کو ایسا بڑھا کریں کہ ان میں سے کوئی بھی ایک کھلاری جب کبھی انتر راستے ستر پر کھیلے تو یہ نئی پیڑی یہ کہ سکے کہ اس یوہا کھلاری میں ویریو کی جھلک دکھتی ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ اس حضرت نے آپ کو جس طرح سے ایمانداری سے آپ نے جواب دیئے آپ کو بھری کر دیا ہے لیکن پوری طرح بھری آپ تب ہی ہوں گے جبکہ درشکوں نے ایک گزارش کی تھی کہ آپ ایک ایسا گانا سنائیں گے جو آپ کا فیوریٹ ہے سسرال گیندہ فون یہ وہی گانا ہے جو ایم ایس دونی میوزیلینڈ تور پر سپیشلی میرے لئے لگواتے تھے ساسگالی دے 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 سمجھالے سسرال گیندہ کی اس امید کے ساتھ اس وستانس کے اتاق کی ویرینس ایواز اسی طرح سے کرکٹ سے جوڑے رہیں گے نئے کھلالوں کو انسپائر کرتے رہیں گے اور ہم لوگ جو کرکٹ کو پیار کرتے ہیں زندگی بھر ویرینس ایواز کی ایک ایک پاری کو یار کرتے رہیں گے آج کا مقدمہ یہی خط کرتے ہیں اگلے ہفتے ملکا mari ویرینس امید کے ساتھ رہا ملکا کھلیس امیدرہ میalah ملکا